خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں دودھ کے نام پر سفید زہر بیچنے والوں کے خلاف کارروائی شہر کے داخلی راستوں پر فورڈ آثورٹی کی ناکابندی جالی دودھ کے چھے ٹینکرز پکڑ لیے ہیں اٹھارہ ہزار لیٹر دودھ کو موقع پر تلف کر دیا گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں اس وقت دودھ کے نام پر سفید زہر بیچنے والوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے شہر کے داخلی راستوں پر فورڈ آثورٹی کی ناکہ بندی جالی دودھ کے چھے ٹینکرز جو ہیں وہ پکڑ لیے ہیں اور اٹھارہ ہزار لیٹر دودھ جو تھا وہ موقع پر طلب کر دیا گیا ہے اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندہ عمران ملک سے عمران اس کاروائی کے حوالے سے اپڈیٹ کیجئے گا آنے والے لہور میں جالی دودھ کے چھے ٹینکر پکڑے گئے اور اٹھارہ ہزار لیٹر دودھ موقع پر ہی طلب کیا گیا ڈیجی فورڈ تھارٹی کیپٹن ٹائٹ محمد سمان نے موقع پر یہ ناکے لگائے تھے اور تیس ٹینکروں میں موجود ایک لاکھ پچاس زار لیٹر دودھ کے موقع پر ٹیسٹ بھی کیے گئے دودھ کے موقع پر جدید الیکٹرو سیکشن مشینوں سے ٹیسٹ کیے گئے چھے ٹینکروں میں جالی دودھ پایا گیا دودھ میں کیمیکل پاورڈر یوریا خاز اور بناسپتی کی منابت کی گئی ہے جس پہ دو روز قبل قصور سے لہور آنے والا چار ٹینکروں میں پنہ زار لیٹر دودھ بھی جالی تھا اور اس کو پکڑا گیا اور طلب کر لیا گیا درائیوروں نے ویجلن سیلپ نے تفتیش کے دوران مزید سپرائٹ کا پتہ لگا کر کامیاب ناکے لگائے تھے جس میں جالی دودھ کے خلاف گھیرہ مزید تنگ کرنے کے لیے آپریشن کا دائرہ کر مزید وسیع کیا جارہا ہے ڈی جی فوڈ تھارٹی کا کہنا کہ وزیراعظم کے ہدایت کے مطابق دودھ کے خلاف کریکٹون دو گناہ کیا گیا ہے جس کے بہتر نتائج آ رہے ہیں جالی دودھ کے نام پر سفیز زہر پر افروت کرنے والوں کا جر سے خاتمہ کریں گے اور اس وقت سے پاسٹورائزیشن قانون لگو ٹھیک ہے بہت شکریہ عمران ملیک آپ کا